موسیقی 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 بڑا وائی بٹا کنٹی کے بعد بڑا وائی آتا ہے یہ بھی چھوٹا سا کچھو ہے یہاں آپ کو چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ لکانے پیٹرول بیزل وغیرہ مل جاتا ہے جلکڑ یہاں دریائے گنہار بلکل ساتھ آ جاتا ہے اور ایک راستہ دائیں جانب کی وادی میں نکل جاتا ہے یہ وادی نران کو کشمیر سے ملاتی ہے یہی راستہ نوری ٹاپ سے ہوتا ہوا آگے وادی نیلم میں شاردہ کے مقام پر جاتا ہی کرتا ہے جلکڑ کے بلکل ساتھ بھی پیالہ لیک موجود ہے بلکل پیالہ کی شکل کی یہ چھوٹی شیل ہے جس کا سیاہوں کو زیادہ تر پتہ ہی نہیں دلتا دریائے گنہار لوگ جلکڑ سے صرف گزر کر ہی چلے جاتے ہیں حالانکہ نوری ٹاپ چانے والا راستہ انتہائی حسین اور دلکش منازع سے بھرا پڑا ہے بیسل آگے بیسل کا مقام ہے اس مقام سے ایک اور وادی دائے جانب جاتا ہے آپ ٹریکر ہیں تو یہاں سے اوپر ست سر مالا جھیل کا ٹریک بھی جاتا ہے اور یہاں سے ہی سمبک سرچیل اور دھرم سرچیل کا ٹریک بھی جاتا ہے لولو سرچیل بیسل کے بعد یہاں کی سب سے بڑی جھیل لولو سرچیل ہے یہاں کشتی رانی کی اجازت ہرگز نہیں ہے آگے خوبصورت ترین مقام ویسے تو نران کاغان کی وادی میں کہیں بھی بریک لبالیں ساری وادی قابل دید ہے لیکن اس ویڈیو میں نران شہر سے آگے مقامات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو قابل ذکر ہیں اور ان تمام مقامات تک عام سیاہ بھی گاڑی کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہ نران کاغان نہیں ہے بلکہ کے پی کے کا بھی آخری پوائنٹ بابو سرٹاپ ہے یہاں سے آگے گلکت بلکستان کی حدود شروع ہو جاتی ہے تیرہ ہزار سات سو فٹ کی بلندی پر واقع یہ درہ اب زبان زدہ عام ہے اس کے علاوہ نران سے پہلے یعنی والا کورٹ سے نران شہر تک بھی کئی چھوپے ہوئے مقامات ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ پاکستان کے خوبصورت مقامات کی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتے رہے